جو بیسک ریکوائیمنٹس ہوتے ہیں ایک ہیومن ایگزسٹنس کے لیے وہ سب اندر بیجا گیا ہے آئیسولیشن ایک چیز آئیسولیشن ہوتی ہے جو سے مانسک اثر ہوتا ہے سائیکلوجیکل ایفیکٹ اس کو بھی دور کرنے کے لیے سائیکو سوشل کاؤنسلرز وہاں لائے گئے ہیں اور اب کیونکہ کمیونکیشن بن گیا ہے پراپر پہلے تو ایک کروڈ کمیونکیشن میگا فون کے ذریعے اور پائپ کے ذریعے تھا اب تو لائن کے ذریعے وہ کمیونکیشن بن گیا ہے اور ڈیریکٹ بات ہو رہی ہے وہاں سے تو اس کے وجہ سے سائیکو سوشل کاؤنسلرز جو ہیں انہوں نے ان سے بات بھی کی ہے ورکرز کے ساتھ یہ بھی وہاں پر دیکھا گیا ہے اور کچھ میڈیا کے چینلز نے کچھ پرنٹ میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ایک نیچرل لیڈرشپ سامنے آئی ہے نیچرل لیڈرشپ ان کستیوں میں ہر دفعہ آتی ہے جہاں پر بھی ایک کلیکشن آف پیپل جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر حد افعہ ایک لیڈرشپ آتی ہے اس کیس میں بھی ایک فور مین اور اس کا ایک اسسسٹنٹ ایک اس نے لیڈرشپ ازیوم کی ہے یہاں تک کہ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ آخری میں آئے گا وہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں اس کا تجربہ ہے اس کو وہ استعمال کر رہا ہے تو جیسے بھی ایک بہتی ہے کیونکہ اندر رسول جہاں ہے اندر تو گروپ اس کے اندر اور تھوڑی طاقت آ جاتی ہے تو ہیٰم اتقال کرتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ جہاں سے جو رسورسیں آ رہے تھے ڈرلنگ مشینز آ رہی تھیں چار الگ دشاؤں سے اس کو اپروچ کرنے کے لیے وہ مشینیں ابھی بھی آ رہی ہیں کچھ بلکل حالی میں پہنچ گئی ہیں سڑکے مہاں پر پوری تیار ہیں بیسز جو ہیں وہ بھی بن چکے ہیں اور وہاں جیسے یہ مچینیں پہنچیں گی وہ کوششیں بھی شروع ہو جائیں گی کہ ریڈنڈنسی اس طرح کے آپریشن میں نہایت ضروری ہے اگر ایک ذریعہ فیل ہوا تو ہمارے پاس کم سے کم ایک دو تین اور ذریعے ہو سکتے ہیں جن کو ہم استعمال کریں گے اور ان ذریعوں میں شاید وقت اور زیادہ لگے جس کے لیے ہمیں منٹلی پرپیرڈ ہونا چاہیے میڈیا مست بی منٹلی پرپیرڈ نیشن مست بی منٹلی پرپیرڈ کہ اگر کسی طریقے سے اڑپن آئی اس اپروچ سے جو ہوریزونٹل اپروچ ہم کر رہے ہیں سلگیارہ کی طرف سے تو اور اپروچز پر وقت اور زیادہ لگے گا مگر اس کی پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ جو ورکرز اندر ہیں ان کو رہت پہنچائی ہے ان کو اسسسٹنس مل رہی ہے اور ہر طریقے سے ان کا ویل فیر دیکھا جا رہا ہے اور ان کی فیملیز کو ایشورنس دیا جا رہا ہے جس کے وجہ سے اگر کچھ اور وقت لگ گیا تو اس کے لئے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے اور وہ سب اندر جو ہیں تیار ہیں اس کے لئے جہاں تک اس اپروچ کا سوال ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے خود بھی آپ چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں سے بہت آشواسن آ رہے ہیں کہ اگلے دو گھنٹے میں دن کے شاید بیچ دن میں یا آخری لاس لائٹ شام تک یا کل صبح سب لوگ ٹائم لائن لگا رہے ہیں اس کے اوپر اور میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا یہ کہ یہ آپریشن جو ہوتے ہیں یہ لڑائی کے طرح آپریشن ہوتے ہیں ان کے اندر ٹائم لائن کبھی نہیں لگا جاتی ہے کیونکہ لڑائی کے اندر بھی آپ کو سامنے معلوم نہیں کہ دشمن کیا کرنے والا ہے اس میں آپ سمجھئے کہ زمین جو ہے آپ کا دشمن ہے ہیمالین جیالوجی وہ ہے وہ دشمن ہے جو ٹینل کولیپس ہوا ہے اس کے اندر کس اینگل سے گھرڈر گرا ہے کس اینگل سے کانکریٹ گرا ہے کسی کو نہیں معلوم اس کے بارے اور یہی چیز ہوئی ہے کل رات کو جب اندر آگر گیا ہے تو اس کو ایک گھرڈر مل گیا اور گھرڈر کو پار نہیں کر پایا تو پھر پورے جو ریسورس تھے ان کو استعمال کیا گیا آگر کو نکالنے کے لئے اندر آکسی آسٹلین ٹورچز بھیجنے کے لئے اس کے بعد آکسی آسٹلین ٹورچز سے ان کو گھرڈرز کو کٹنے میں اس سب چیز میں وقت بہت زیادہ لگتا ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دو گھنٹے میں ہو جائے گا یہ تو اور یہ کام بڑا آرڈوس کام ہوتا ہے اس کے لئے سپیشلس جاتے ہیں اندر جو اس میں سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے جب آکسی آسٹلین کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر ڈیڑھ گھنٹے کا سلنڈر آپ پاس آویلبل ہے آکسیجن کا جب وہ ڈیڑھ گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا کام پورا نہیں ہوا ہے تو آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے اور دوبارہ آکسیجن دوبارہ نئی آکسیجن کے سلنڈر لے جانے پڑتے ہیں تو یہ کام ایک انکلوزڈ سپیس میں آپ سمجھ لئے تقریباً سبمرین کے طرح سبمرین میں تب بھی زیادہ سپیس ہوتی ہے یہ ایک پائپ کے اندر ہو رہا ہے یہ کام تو بہت چیلنجن بہت چلاتی والا کام ہے یہ تو اس پہ ہر وقت یہ امید رکھنا کے اگلے دو گھنٹے میں ہم نکال لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ صدا صدا غلط ہے اس سے کیا ہے کہ ورک فورس کے اوپر بھی ایک پریشر پڑتا ہے اور آپ کو میں یہ یاد دلا دوں کہ اس تھیتی میں ورکرز جو ہیں وہ رسک پہ ہیں اور اتنی ہی رسک پہ جتنے سب سٹاف ہے جو کام کر رہا ہے وہاں پر جو رسکیو ٹیم ہے وہ اتنی ہی رسک پہ ہے تو بوت ہر اٹ رسک اندر جو اس کو رسکیو کرنا ہے اور جو رسکیو کرنے والا ہے بوت ہر اٹ ایکوال رسک سو بی ایف تکیٹر فور سیفٹی آف آل دیس پیپل ایت سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی جیسے میں نے بتایا کہ ٹائم لائنز لے جانم کرنا صحیح نہیں ہوگا مگر فاصلے کافی پرسوں رات سے کافی فاصلہ آئندر بڑھ چکا ہے بائیس میٹر پہلے تھا تقریباً پیتالیس میٹر تک پہنچ گیا تھا کل رات کو اس کے بعد اور پروگریس ہوا تھا جب تک یہ بادہ پڑی تھی سننے میں آیا ہے کہ ابھی دوبارہ تھوڑا رکاوٹ آئی ہے اس کو دور کی جاری ہے اس رکاوٹ کو تو یہ رکاوٹیں دس بارہ یا پندرہ میٹر جو آپ کی رہ گیا ہے اس کے اندر دو تین یا چار دفعے اورہ ستی ہیں اور یہ وہی کاروائی آپ کو ریپیٹ کرنی پڑے گی پوری جو آکسی ایکسلین کے ساتھ آپ نے گرڈز کو کٹا ہے یا کیا معلوم سامنے کوئی کانکریٹ کا بلوک آ گیا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا تو اس میں وقت لگے گا تو اس لیے یہ آپریشن جو ہے ڈیلے ہوتا رہے گا مگر سرکار کی طرف سے جو باقی دشاؤں سے کوششیں ہوں گی ان میں کوئی بادہ نہیں آئے گی that we will continue سویدھائی بن گئی ہے جہاں پر دو ہزار لیٹر پانی ہے ہر گھنٹے کے لیے چاہیے تھا اس دشاؤں میں وہ بندوبست ہو گیا ہے اس کا جو ڈریفٹ چینل ایک ڈریفٹ طریقے سے جو کاتنا تھا سکریپ کرنا تھا ٹینل کا جو کونے جو تھے ان کو وہ کام بھی شروع ہو گیا ہے کور آف انجینئرز آرمی کی وہاں پر ہیں وہ فیبریکیشن بھی شروع ہو گیا ہے جو کپن وہ فیبریکیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بلاسٹنگ کا کام اس طرف سے برکوٹ کے طرح سے بلاسٹنگ کا کام بھی شروع ہو گیا ہے تقریباً آٹھ نو میٹر کی کا ایکسس بھی بن گیا ہے وہاں پر تو یہ سب طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں اوپر سے چھے انچ کی پائپ لائن ایک آلٹرنیٹیو پائپ لائن لگانے کے کامی کام شروع ہوا ہے کیونکہ اس میں ریڈنڈنسی ہوتی ہے ابھی آپ کے پاس ایک چھے انچ کی پائپ لائن ہے ایک چار انچ کی شافٹ ہے تو اگر ایک اور چھے انچ کی پائپ لائن آ جائے تو اور بھی اچھا ہوگا آکسجن بھی جائے گا آپ کے پاس ریزرو کے طور پر ایک اور ایکسس روٹ لوجسٹکس کے لیے بنا رہے گا بات آئی آخر میں پوسٹ ریکاوری یا آپ ریکاوری کی بھی بات کر سکتے ہیں رسکیو کی بات کر سکتے ہیں کہ جب یہ تھروں ان تھروں ہو جائے گا تو یہ ان کو کیسے نکالا جائے گا اس کے لیے پچھلے دس بارہ دن سے انڈی آر ایف وہاں پر ہے دو ٹیم ہیں ڈی جی انڈی آر ایف وہاں خود آج موجود ہیں آئی جی انڈی آر ایف کل تھے وہاں پر اور ریہرسل پریکٹس جاری رہی ہے ہاری لوگ ہیں ہمارے انڈی آر ایف کے جوان یہ جانتے ہیں طریقے ایمپروائزیشن کیا ہے سٹریچرز کے اوپر پئیے لگا کر سٹریچرز کو اوپر نیچے کھینچنے کی کا بھی ریہرسل کیا ہے کیونکہ سب سے تیز طریقہ ہوگا کہ آپ سٹریچر بھیجیے اندر ادھر سے تار باندھیے ادھر سے دسی باندھیے سٹریچر کے اوپر ایک ورکٹ کو لٹائیے اور اس کو کھینچیے پئیوں کے ذریعے اگر آپ کوئی اڑپن آتی ہے تو پھر کرولنگ کر کے اگر اپنے بل پہ کرولنگ کر کے آنا پڑے گا پینسٹھ میٹر تو طرح وقت زیادہ لگے گا اور اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو کلاسٹرفوبیا ہوتا ہے کسی کو سائیکلوجیکلی کوئی اثر ہوا ہوا ہے تو اس طرح سے اس میں اڑپن آتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ سب سے اچھا طریقہ جو ہے سٹریچرز کا وہ اپنایا جائے گا اور اس کے اندر کوئی اڑپن نہیں آئے گی بیچ بیچ میں اتنا سمود پیسج نہیں ہوگا پائپ لین کے اندر مگر کوششیں اس کے لیے پوری جاری رہیں گی جب یہ رسکیو ہو جائے گی جس وقت بھی ہو جائے گی آپ ایمیجز دیکھ رہے ہیں ٹیلیویجن پہ بھی بہت ایمیجز آ رہی ہیں کہ وہاں پر سب سے پہلے میڈیکل ایک تو پہلی چیز ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا اور کوئی سیریس کیسز ہیں تو ان کو ائر لفٹ کر کے وہاں پر اترکھین گورنمنٹ کے اپنے ایوییشن ریسورسز ہیں انڈین ائر فورس کو ریکوزیشن دیا گیا ہے کنفرم ریکوزیشن ہے کہ وہ جلد سے جلد وہاں پر آ سکتے ہیں ہوای جاہز لے کر ہیلیکاپٹر لے کر ان کو رشکیش کے آرلینڈ اینسٹیوٹ میں لے جائے گا باقیوں کے لیے جہاں تک میں کاؤنٹ کر رہا ہوں ایک تالیس ایمبلنس شاید وہاں پر آ گئی ہے مطلب ہر ہر ورکر کے لیے ایک ایمبلنس ہے اس کے اندر ایٹینڈنٹ اس کے اندر شاید اس کا رشتدار اگر وہاں پر ساتھ میں اس کے کوئی رشتدار ہیں وہ سب اس کے ساتھ جا سکتے ہیں انڈیویجولی جا سکتے ہیں وہاں تک رشکیش تک اور ان کو ایڈمیٹ کر کے وہاں پر ان کا ان کی ڈیٹیل میڈیکل چیک کرنا پڑے گا اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کے ساتھ اور خاص طور پر یہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کیونکہ ہم ٹرانسپیرنٹی یہ پوری خبر دے رہے ہیں تو امیدیں کافی ریز ہوئی ہیں اور دلاسہ ملی ہے اور جتنے ورکر ہیں اندر ان کے جتنے رشتدار ہیں ان کے اندر ایک امید جاگرد ہوئی ہے یہ بہت پوزیٹیو چیز ہے اس سے اور طاقت آئے گی ان کے اندر جو اندر فسے ہوئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ حالی میں اگلے کچھ گھنٹوں میں یا کل تک یا جب بھی ہے تو یہ ہمیں اس کے اندر کامیابی اس آپریشن میں ملے گی